اور علماء نے کہا ہے کہ جب قرآن مجید کو کوئی آگ لگائے یا اس کو پھینک دے تو وہ لفظ پھینکتا ہے نور اڑ جاتا ہے اس کا قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے یہ شکست خردہ ذہن کی علامت ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ بالکل نکھٹو قسم کے یہ ہارے ہوئے شکست خردہ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ کتاب کو آگ لگا رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی دنیا کی کسی بھی تہذیب میں ایسا ہوا ہے کوئی بھی دانشور ایسا کرتا ہے تمہارے میں دم ہے جرت ہے تو اس کتاب کا مقابلہ کر کے دکھاؤ اور تم نہیں کر سکتے اور کبھی بھی نہیں کر سکتے اور یہ قرآن کا چیلنج چودہ صدیوں سے موجود ہے بڑے بڑے اہل سخن اس زمانے میں تھے جن کے سخن کا توتی بولتا تھا اور جو قادر الکلام شاعر و عدیب و فلسفی و فصحا کہلاتے تھے لیکن قرآن کا مثل وہ بھی نہیں لاسکے تم کس کھیت کی مولی ہو تو قرآن کل بھی چمکتا تھا قرآن آج بھی چمکتا ہے اور قرآن کے اجالے اور قرآن کی روشنیاں باقی رہیں گی